کیا ہر سال اپنے والد کے لیے عمرہ کروں تو ان کو سواب ملے گا اور دادا دادی نانا نانی کا بھی جائز وارث ہو تو ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتا ہوں فوت ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں فوت شدہ کے لیے تو پہلے تو آپ ان کی طرف سے حجے بدل کروائیں عمروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عمرے تو نفلی عبادت ہے حج تو بدل حجے بدل کروانا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ان پہ فرض تھا اور اگر انہوں نے نہیں کیا اگر وہ کر چکے میں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو حجے بدل کریں عمرے نہ کروائیں میرے بھائی عمروں سے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے مرے ہوئے رشتہ داروں کو کس چیز سے نفع پہنچے گا اگر عمرہ کرنے سے زیادہ نفع پہنچتے ہیں تو میں عمرہ کروائے لوں گا اگر اس سے زیادہ کئی چیزیں ہیں تو میں کہوں گا اس سے زیادہ ہزاروں چیزیں ہیں کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لینا کہ اس کے سال کی کتابوں کا خرچہ اٹھا لیں یہ لاکھوں عمروں سے بہتر ہے اس بندے کا یعنی ایک کیریئر بن جائے گا آپ کے غریب رشتہ داروں کو راشن ڈلوانا ہزاروں عمروں سے بہتر ہے اس لئے ڈاٹر سرال صاحب بڑا گرجتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے بتاؤ نبیل اسلام کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے عمرے کتنے کی ہیں گنتی کے آپ نہیں کر سکتے تھے حاج ایک ہی کی ہے عمرے چار کی ہیں نہیں کر سکتے تھے کیا سب کچھ کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ سے انہیں ریشو پروپورشن سیٹ کی ہے لیکن اس کی ایک دوسری ایک سٹریم بھی ہے کہ جو لوگ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں لوگ ان کو کریٹسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو اچھا تھا کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دس بچیوں کی شادی کراتے ہوں آپ ان کے اوپر کریٹسائز نہ کریں آپ کو کیا پتا ہے ہاں آپ بشورہ ضرور دے کہ اگر آپ اس کے ایکویلنٹ کچھ اور نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں لیکن اس کی رئی سے یہ چیزیں نہ روکیں کیونکہ حضرت عمر ہر سال آج کرتے تھے عبداللہ بن عمر نے چالیس سے زیادہ آج کیے میں وہ کوئی منع نہیں ہے کریں دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں جو خانہ کل بغیرہ پہ اوپر یا دسویں بغیرہ پہ بنتا ہے اس میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سواب ہے اللہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی ان ساروں کو اسالے سواب ہوتا ہوتا اس مردے تک پڑھیں اور پھر وہ پھوک مارتی ہیں اس فروٹ کے اوپر تو کیا وہ کھانا جائز ہے اگر وہ اللہ کے نام کا ہے پھر تو جائز ہے ٹھیک ہے جی یہ اسالے سواب کرنا اس طریقے سے سارے بزرگوں کو یہ الگ سے ایک بدد عمل ہے لیکن ہے اللہ کے نام کا ہے اگر وہ کہتے ہیں تو چاہے اللہ کے نام اس پر دس دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا اگر اللہ کے نام کہیں اس کا سواب کسی کو بچا رہے ہیں سواب میں اگر تو اپنے ماں باپ کو یا رشتداروں کے لیے میت کی طرف صدق ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے باقی یہ سارے لوگ کو اس طرح کیسے گننا یہ عمل خود سے بددت ہے کھانا لالی رہے گا کھانا جناب کھاؤ سورہ سجدہ سورہ بلک رات کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ قبر میں یہ میری سفارش کریں عذاب سے مجھے چاہیں میں کیا اپنے والد کے لیے بھی روز پڑھ کے یہ سو سکتا ہوں نہیں والد کے لیے لازل پڑھنے کی ضرورت نہیں والد کے لیے صرف دعائیں کریں جو فوت ہو چکے ہیں صرف دعا ہوگی اور آپ کے عمال کا سواب آٹومیٹیکلی ان کو مل رہے ہیں وہ آپ کو پچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پڑھا ہوا بھی ملتا ہے کیونکہ والد کی انویسٹمنٹ ہے نا آپ مسئلہ سیونٹی فور میرا اس سالے سواب پر دیکھ لیں تو سورت الملک یہ سورہ سجدہ دونوں پڑھ لیں یا دونوں میں سے ایک سورت الملک والی روایت زیادہ مضبوط ہے مسئلہ ایک سو بارہ اے بی سی میرا فضائل قرآن بارہ سورتیں جو ہیں جو موجود ہیں